اسلام علیکم ویرونی ہے علیکم السلام رحمت اللہ انڈیا سے مجنوب اللہ حضرت حضرت ایک سوال ہے کہ میں نے ایک بیان سنا تھا ایک سال پہلے ہمارے دارالدوون کے سائیک الحدیث تھے ابھی دنیا سے پردہ بھی فرما گئے انہوں نے ایک بات بتایا تھا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مصعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتایا تھا یہ استماعی ذکر جو ہے بدعات ہے اور یہاں تک کی بیان میں جو ہم لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ سب بولو بھائی سبحاناللہ یہ بھی انہوں نے بدعات فرمائے اور عصادتا یہ بھی بات کہہ دیا کہ جماعت کے نماز کے بعد جو استماعی دعا ہوتی بھی بدعات ہے حضرت اس کے بارے میں آپ روشنی ڈالی ہے جزا کرنا بہت شکریہ بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ موجود صاحب آپ نے انڈیا سے کال کی اتنا سینسٹیو سوال کیا ہے اور آپ نے حوالہ دیا کہ دعا لمدیوبند کے شاق و لدیس تھے اور پردہ پردہ فرما گئے ہیں تو اب ان کے اپینین کے بعد میرے مجھ طالب علم کی اپینین کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے کہ انہوں جو فرمایا ہے بلکہ درست فرمایا ہوگا اور ان کے پاس بھی یقیناً دلائل ہوں گے جس کی بنیاد تو انہوں نے یہ بات کہی ہے تو لہٰذا جن کا دل ان کی بات پر ٹھکتا ہے تو بلکہ ان پر عمل کرنا چاہیے اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے اور باقی یہ ہے کہ ہم طالب علموں کی اپنی بھی ایک رائے ہے ہماری کیا رائے جو بڑے اکابر کی رائے وہی رائے ہم آپ کو دیتے ہیں اس کے مطابق ہم آپ کے سامنے کو کہتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ دعا لمدیوبند کے شاق و لدیس تھے تو یقین بڑے آدمی ہیں تو ہر بڑے آدمی کی کچھ ذاتی آرابی ہوتی ہیں ہماری طور پہ کامل عمل ہو ہاں ان کی ذاتی ایک رائے ہو سکتا ہے اور ایسے بڑے لوگوں کی جو ذاتی آراب ہوتی ہیں ان کے بارے میں تو علامہ ابن حمام کے شاگرد جو ہے وہ قاسم قطلوبغہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تفردات شیخی لم تقبل کہ امام قطلوبغہ جو ہیں وہ شاگرد ابن حمام کے ابن حمام بہت بڑے آدمی ہیں ان کے شاگرد ہیں اور ابن حمام بڑے ہیں لہٰذا بڑوں کی کچھ ذاتی آراب ہوتی ہیں کچھ شزود ہوتے ہیں تفردات ہوتے ہیں تو ان کو بھی احترام کی نظری سے دیکھا جاتا ہے ان کو کوئی تنقید کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا کسی کا دل اس پر ٹھکتا ہے تو اس پر عمل کرتا ہے تو قاسم قطلوبغہ اپنے شیخ کے بارے میں خود کہہ رہے ہیں کہ وَتَفَرْدَاتُ شَيْخِ لَمْتُ اقْبَل میرے شیخ کے جو تفردات ہیں جو ان کی ذاتی آرہا ہے وہ قبول نہیں کی جائیں گی تو اسی طریقے سے جو آپ نے حوالہ دیا کہ دارلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہے دارلوم دیوبند خود ایک بہت بڑا نام پھر شیخ الحدیث اس کے ہیں تو وہ تو اور بڑی شخصیت ہے تو انہوں نے اگر یہ ایسی بات کہی ہے تو ٹھیک ہے ان کی ذاتی رائے تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس پر عمل بھی کیا جائے یہ ضروری نہیں ہے عمومی جو احوال ہیں عمومی جو فیصلہ ہے اسی پر عمل کیا جائے گا تو جہاں تک جو آپ نے وہ اجتماعی ذکر کی بات کی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بات تو آپ نے ذکر کی عملی طور پر انہوں نے ایسا کہا اس کا کیا پس منظر تاکیز بنیاد پر بات کہی لیکن اس سے پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث اجتماعی ذکر کی موجود ہیں وہ کہاں جائیں گی بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں موجود ہیں یعنی بخاری کا تو پورا باب امام بخاری نے باندھا ہے کہ اہلِ ذکر جو ملائکہ تلاش کرتے ہیں مجلس اہلِ ذکر کی تلاش کرتے ہیں وہ اجتماعی ذکر گویا کہ کر رہے ہیں اور ملائکہ وہاں ان کو گھیر لیتے ہیں آسمان تک پوری لمبی حدیث ہے بخاری شریف میں پھر بخاری شریف کے اندر صاف حدیث حدیث قدسی ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ من ذکرن فی نفسی جو دل میں مجھے یاد کرتا ہے ذکرتو فی نفسی میں اس کو دل میں یاد کرتا ہوں وَمَّذَكَرْنِ فِي مَلَئِن جو مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے تو ذکرتو فی مَلَئِن خیرم مِنْهُم تو کہتے ہیں فرمایا کہ میں اس کو مجمع میں یاد کرتا ہوں ایسا مجمع جو اس کے مجمع سے زیادہ افضل ہے یعنی ملائکہ کے مجمع میں اب مجمع میں اللہ بھی یاد کر رہا ہے اور دنیا میں جو مجمع میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو مجمع میں ذکر کا کیا مطلب ہے وہ اشتماعی ذکر تو ہے کیونکہ مجمع میں اکیلا خاموش بیٹھا ذکر کر رہا ہے وہ تو مجمع نہیں وہ تو انفرادی ذکر ہو رہا ہے تو مجمع تو طبیعہ جب میں بھی کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ وہ بھی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ وہ بھی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ سب لا الہ الا اللہ کی ضرب لگا رہے مجمع میں تو مجمع میں ذکر کا تو مطلب یہ ہے کہ اشتبائی ذکر ہو رہا ہے اور بلند آواز سے ہو رہا ہے ٹھیکا نا اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم اللہ کا ذکر ہتنا کرو ہتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجنو کہنے لگیں اور یہ حدیث جو ہے حضر شیخ ذکری رحمت اللہ علیہ جو میرے دادا پیر قطب العالم انہوں نے نقل فرمائی فرمایا کہ یہ اسی وقت ہوگا کہ لوگ تمہیں مجنو تب کہیں گے کہ تب ایک تو تم زور زور سے ذکر کر رہے ہو لا الہ الا اللہ اور مجمع میں کر رہے ہو تو تب ہی تو لوگ کہیں گے یہ دیوانہ یہ کیا یہ دیوانہ پن شروع ہو گیا یہ دس بیس لوگ لا الہ الا اللہ کر رہے ہیں تب ہی تو لوگ کہیں گے یہ کیا دیوانہ پن ہے تو دیوانگی کا فتوہ لگے گا تب جب مجمع میں ذکر ہوگا اور انچا انچا ذکر ہوگا کیونکہ فرمایا کہ اگر خاموشی کے ساتھ ہر بندہ ذکر کر رہا ہے تو کوئی بھی آپ کو دیوانہ نہیں کہے گا بلکہ تو آپ قطب اور عبدال سمجھیں گے پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے تو اس لئے حضرت شیخ نے یہ کہا تو مجمع میں اجتماعی ذکر بلندہ واسی ہو رہا ہے پھر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جہاں تکشف کے در اجتماعی ذکر کے لئے حدیث نقل فرمائی اور بخاری کے حدیث سے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ہم سلام پھیرہ کرتے تھے نبی کے زمانے میں اسلام علیکم ورحمت اللہ تو کہا انخطہ صلات کا پتہ میں کب لگتا تھا جب پوری جماعت اللہ و اکبر کی تکبیرین بلند آواز سے اللہ کے ذکر کرتے تھے یعنی سلام پھیرنے کے بات کہا تھے اللہ و اکبر تو یہ اللہ و اکبر کی اجتماعی آواز سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ نواز ختم ہو گئی ہے پیچھے والوں کو مثلا تو یہ حضرت تھانوی نے یہ حدیث ذکر کر کے فرمایا تو مطلب یہ تو میں چیدہ چیدہ آپ کو مثالیں دے رہا ہوں اس کے علاوہ متعدد حدیث موجود ہیں جس میں اجتماعی ذکر ہو رہا ہے اور صحیح مسلم کی حدیث میں تو صحابہ اکرام بیٹھ کے اجتماعی ذکر کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو قسم دی رہی تم اکٹھے بیٹھ کے اللہ ہی کے ذکر کر رہے ہو نا کہاں جی اللہ کے ذکر کر رہے ہیں اب وہ اجتماعی ذکر جو ہو رہا ہے وہ اکٹھے بیٹھ کے ہو رہا ہے حلقہ بنا کے ہو رہا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت سیدہ امیر معاوی رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں وہ اجتماعی ذکر پر دلالت کر رہی ہے اور اکٹھے بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں اور ذکر الہی ہو رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اجتماعی ذکر کرنا یہ تو حدیث طیبہ سے ثابت ہے اب اس کو آپ بیدت کہہ دیں بیدت تو وہ چیز ہوتی جس کا کسی ہوئے حوالے سے کوئی اصل موجود نہ ہو اس کی تو بے انتہائی اصلیں موجود ہیں بہت سی اصلیں موجود ہیں جس کی سیرے سے کوئی اصل نہ ہو وہ بیدت ہوتی ہے جس کی اجتماعی ذکر کی اتنی حدیثیں مثالیں واقعات موجود ہیں آپ اس کو بیدت کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں اب حج کے موقع پر آپ جب جاتے ہیں تو حج کے موقع پر سارے حجی اکٹھے لبائک اللہمہ لبائک لبائک لا شریک اللہ کا لبائک سارے اکٹھے بول رہے ہیں تو کیا اس کا عبیدت کا فتوہ دینے کو تیار ہیں کوئی مائی کا لال ہے جو فتوہ دے سکتا عبیدت ہے تو وہ کیسے سنت ہو گئی اجتماعی ہو رہا بلند آواز سے ہو رہا ہے اسی طریقے سے اگر کسی مجمع میں کوئی اچھا کلام کہہ دے سب نے مل کے کہہ دے سبحان اللہ اس سب کی آوازیں برابر متفق ہو گئیں بیعک وقت میں تو یہ عبیدت آپ کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ تو اتفاقا ساری کٹھے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو جناب وہ سبحان اللہ یہ بیدر کہاں سے ہو گیا ورنہ تو آپ تو ہر ایسے موقع پہ ہر اس کے موقع پر بیدر کا فتوہ لگا سکتے ہیں صحابہ اکرام جب نعر تکبیر لگاتے تھے تو نعر تکبیر اجتماعی تو ہوتا تھا ایک کہتا تھا نعر تکبیر تو دوسرے کہتے تھے اللہ اکبر یا کہتے تھے تکبیر اللہ اکبر وہ اجتماعی جب وہ تکبیر لگری بلند آواز سے تو نعر تکبیر تو یہ کہاں جائیں گے سارے کے سارے تو مطلب ایک دو مثالیں نہیں متعدد مثالیں ہیں تو کہنے کے میرا مقصد ہے کہ ٹھیک ہے بڑوں نے ایک بڑوں نے ایک بات کہہ دی ہے وہ بڑوں کے لیول کی ہے ہمیں اس کے اندر جو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جس کو وہ بھلا لگتا تو اس پر عمل کرے لیکن جو عمومی جو محول میں بتا رہا ہوں وہ یہ یہ ہے کہ بالکل آپ جو اجتماعی ذکر کر سکتے ہیں لا اللہ کا ذکر کریں سبحان اللہ کا ذکر کریں اور پھر حضرت ثانویر رحمت اللہ نے ایک اور خوبصورت بات کی فرمایا کہ یہ اس طرح مل کے جو ذکر کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ یا بلند آواز سے یہ تو ویسے بھی بطور علاج کی ہے یہ ہم تو اپنے نفس کا علاج کر رہے ہیں تو علاج کے لیے جب ایک چیز ہے تو علاج کے لیے تو آپ ٹیننال کھا سکتے ہیں وہ بیدت نہیں ہیں تو اس طرح ذکر کرنا بیدت کہاں سے ہو گیا علاج کے لیے تو ایڈویل کھا سکتے ہیں علاج کے لیے ماجون فلسفہ کھا سکتے ہیں تو علاج کے لیے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں فرمایا کہ وہ سندت اور دین کا حصہ تو کہاں بنا رہے ہیں لوگ تو اس کو بطور علاج کے علاجیں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ بھی پھر بھی بیدت نہیں کہہ سکتے اور پھر میں نے بتایا کہ تیبہ سے اس کی اصل موجود ہے تو پھر اس کا مطلب ہی ہوا اور پھر نبی نے حدیث پر جنت کے باغ کرا دیا کہ فرمایا کہ اے صحابہ جم جہاں جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو چر لیا کرو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہیں فرما ذکر کی مجلسیں ہیں ذکر کے حلقے جہاں ذکر کے حلقے ہو رہے ہو وہ جنت کے باغیں وہاں گزرے وہاں بیٹھ جائے کرو وہاں بیٹھ کے ذکر کیا کرو اب ذکر کے حلقے لگے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں تو وہاں کیا سارے مو لٹکا کے بیٹھے ہیں وہ لا الہ الا بلند آواز سے ذکر کر رہے ہوں گے تو اجتماع ہونا پھر اجتماع کے ساتھ بلند آواز سے ہونا یہ لازم ہے اس لئے وہاں بیٹھ کے ساری کٹھے بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کر رہے ہیں ورنہ اجتماع کر کے خاموش بیٹھ کے ذکر کرنا اس کی دلیل آپ بتا دے ہمیں کہ حدیث میں کہاں آگیا کیا جمع ہو جائے آپ کرتے تھے یا نبی نے کیا وہ آپ ہمیں دکھا دیں تو خاموش پر حدیث آپ کے پاس نہیں ہیں ضحیف حدیث بھی نہیں ہیں اور اونچی پر ہم آپ کو حدیثیں دکھا رہے ہیں اور آپ وہاں سے جان چھڑا رہے ہیں اس لئے بھائی یہ اس مسئلے میں بلکل کنفیوز نہیں ہونا چاہیے یا اصل میں یہ ذکر کی نعمت جو ہے اتنی بڑی نعمت تھی اس لئے قرآن میں اللہ نے کہا منع رضا انذکری جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا بھلے مجلس سے ذکر ہو انفرادی ذکر ہو جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُمْ مَيشْتَتَنْزَنْكَا میں اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا اتنی سخت وعید کی ہے تو جو یہ محفلِ ذکر اجتبائی ذکر لا علیہ کی ذکر کو منع کرتے ہیں وہ یہ آیت اس پر متوجہ ہو رہی ہے کہ منع رضا انذکری جس نے میری ذکر سے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُمْ مَيشْتَتَنْزَنْكَا میں اس کی دنیا کی معیشت کو تنگ کر دوں گا اور اس کو فرمایا کہ کل روز قیامت میں اس کو اندہ کر کے کھڑا کروں گا اندہ کر کے کھڑا کروں گا وہ مجھے پوچھے گا کہ اللہ تُو نے مجھے اندہ کیوں کھڑا کیا دنیا میں تو میری آنکھیں تھی فرمایا اللہ کہیں گے تُو نے دنیا میں جیسے میرے ذکر سے اندہ پن دکھایا میرے ذکر سے غافل ہوکا اور بھاگا تھا تُو نے دنیا میں اندہ پن دکھایا میرے ذکر سے آج قیامت میں میں بھی تجھے اندہ کر کے اٹھاؤں گا جیسے تُو نے دنیا میں میرے ذکر کو بھلا دیا تھا آج میں تجھے بھلا دوں گا اور فرمایا اس کے بعد اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا یہ قرآن کی آیت بھی تھی سخت وعید ہے بھائی لہٰذا یہ نایلائق نادان لوگ ہیں جو محفل ذکر پر اعتراض کرتے ہیں اور خود بھی یہ اس چیز کے دعویٰ دے دے کہ جو ہے وہ دین کے ایک بہت بنیادی جو عمر ہے اللہ کا ذکر پورا دینی ذکر ہے پوری عباداتی ذکر ہے اس ذکر سے یہ دور کرتے ہیں یہ کتنا بڑا وبال تب ہی تو قرآن نے کہا کہ وہ جو دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا اور آخر میں اندہ کر کے اٹھاؤں گا اور پوچھے گا تو میں کہوں گا تُو جیسے میری ذکر سے اندہ تھا ایسے آج تجھے میں نے اندہ کیا تُو نے جیسے میری ذکر کو بلایا تھا آج میں نے تجھے بلا دیا ہے اس لئے بھائی یہ بچوں والی باتیں ایسی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے اور نہ سوچنا چاہیے تب ہی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ کاندلی ورحمت اللہ نے فضائل عبال میں جو فضائل ذکر کا حصہ ہے وہ آپ پڑھیں حدیث حضرت نے جمع کر دی ہیں اس میں یہ بھی گلہ کیا ہے کہ فرمایا کہ آج آج تو تم جینا یہ باتیں کرتے ہو کہ یہ بیدر یہ سنت فرمایا کل روز قیامت میں جب دیکھو گے کہ یہ بوریا نشین یہ لاعلہ کے ضربے لگانے والے یہ ذاکرین مختلف محلو اور خاندان سے بیٹھ کے ذکر میں جمع ہو کے حلقے لگانے والے یہ کل روز قیامت جن انچی محلوات پر بیٹھے ہوں گے وہاں تمہیں حقیقت پتہ چلے گی یہ بوریا نشین لاعلہ کے ضربے لگانے والے کیا کما کے لے گئے اور تمہیں اتراز کر کر کے تنقیدے کر کر کے کہاں رہ گئے اس پاس نے شیر بھی لکھا کہ غبار جب ہٹے گا تو پتہ چلے گا گدے پہ سوار تھے کہ گوڑے پہ سوار تھے ابھی تو غبار ہے جو کہہ دو گے لوگ چار سن بھی لیں گے کل روز قیامت میں یوم الفصل ہے فیصلے کھول دیے جائیں گے وہاں پتہ چلے گا کون گدے پہ سوار تھا کون گوڑے پہ سوار تھا شیخ نے پورا گلہ کیا ہے صدمہ زہر کیا ہے کہ آج خانقاہوں والوں پر اتراز کیا جاتا ہے ذکر کرنے والوں پر اتراز کیا جاتا ہے تو وہ فرمایا کہ کل روز قیامت میں پتہ چلے گا کہ گدے پہ سوار کون تھا اور گوڑے پہ سوار کون تھا اور یہ لا علیہ کے ضربے لگانے والے زاکرین کہاں پہنچ گئے اور یہ تم اتراز تنقید کر کے کہاں جا گیرے اس لئے پھائی اس چیز کے اندر جو محتاط رہنے چاہیے ہاتھ دل ٹھکتا ہے آپ آئیں نہیں ٹھکتا تو زبان کو چپ رکھیں کیونکہ زبان ہی انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے سبحان اللہ حضرت سوال تو بہت اچھا تھا لیکن جواب بلین ڈالر کا ہے تو مطلب اتنی مثالیں اور اتنی مفصل مثالیں آپ نے دے دیں کہ بالکل کلیریٹی ہو جانی چاہیے بہت خوب سبحان اللہ